جو مال انسان کماتا ہے نا میں نے اسے جو انسان مال کماتا ہے تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنے چاہیے پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے توجہ ہے نا میری بات پر پیسہ بھی بندہ اسے آپ کہیں نا جبرل خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرل خرچ کر سکتا یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بلکل کوئی ضرورت نہیں کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریاں پوریاں تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے تاجر آدمی تھے تاجر گاٹے کا سودا نہیں کرتے لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا چلتے چلتے نا چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال ازاد ہو جائے نہ تو بجارہ بڑی تکلیف میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سو اوکیا سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا تو وہ جو ہے میری بات پر علام کی قیمتی ایک دو اوکیا کتنا لے کے کتنے گئے چلے میں کچھ نہیں کہتا ہے ایک دفعہ بولنے سارا کتنا جی لو جیب نہیں جیب کچھ بولے میں نے پتا رہا سو یعنی سمجھے چیز ایک روپے کی لے گئے ایک لاکھ روپے ہوں جیب میں ڈال حضور نے چاہا ہے نا بلال ازاد ہو جائے تو محبوب کی چاہت کہ کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں لے گئے جا کے مجیب بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا تو وہ کرنے لگا تیس سو کیا سونا لوں گا بلال کو ازاد کرنے کا آپ کا تو مجھے نہیں پتا میں دیاتی آدمی ہوں دیاتوں میں نہ کبھی کوئی بیل کوئی بھینس کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو کس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں بیٹھا یہی ہوتا تھا نا تو پیسے اتنے مانگ لی ہیں تو دینے نہیں چاہتا تو حضرت بلال ازاد کتنے پیسے بھئی اس نے کہا جی تیس سو کیا وہ کہتا ہے میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے میں نے بڑے پیسے مانگے نبکانہ تیس تو مبکر نے صدیق فرماتے میں تسولے کی گیا تھا کہتا ہے میں نے تیس نکالے اور دے دئیے حضرت بلال کو ازاد کرایا وہ مہیہ بن خلف کہنے لگا مبکر تو تاجر بندہ ہے سیانہ بندہ ہے ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آ رہا ہے تو مکہ کا باسیہ اور زمانہ تجھے جارتا ہے اگر تو ایک اوکیہ سونے پہ اڑ گاتا نا کہ میں صرف ایک اوکیہ میں بلال کو خریدوں گا ایک میں تو مہیہ کہنے لگا میں ایک پر بھی بیچنے میں تیار تھا میں نے تیس اس لیے مانگے تھے کہ تُو چلا جائے اور میں نے تیس مانگے کہ تُو نے تُو اس دے دیئے حالانکہ تُو ایک اوکیہ پہ زد کرتا تو میں دے دیتا حضرت ببکر صدیق مسکرائے فرمانے لگے تُو ابھی کافر ہے تُجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں یہ تُو ابھی آشنا نہیں تُجھے کیا پتہ ہو یہ بھی ایک مزا ہے تُجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سرور ہے تُو ابھی اس سرور سے دور ہے وہ اقبال کہنے لگے نا دے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تی مہوے تماشا لبے بام ابھی اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور پھر کہنے لگے اکل ایار ہے ایار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے دیکھیں اکل کو ایار کا اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ پہلی بات یہ دیکھیں کدھنی تغریقہ رہی وہ ایار ہے اور یہ بچارہ اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ بچارہ جو ہوا ہے بچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں تو وہ امیہ کہنے لگا تو ایک پیار جاتا تو میں ایک کبھی دے دیتا تو صدیق اکبر ہسے عبی بلال کا بازو تھاما کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے امیہ کہنے لگا نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن پھر تو کہتا ہے نا کہ تُو ایک پیارتا میں ایک پیڑتا تو تُو ایک کا بھی بلال دے دیتا اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تُو انہیں تیس مانگیں تُو سو مانگتا تو میں سو کا بھی بلال کریں لے تُو اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں پر چوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار آپ نے سنا ہوا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں لوں گا آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے آدھا لانا میں کوئی آسان کام ہو ڈائی فیصد زکاة ہوتی ہے پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے پندرہ مفتیوں سے فتوہ لیتے ہیں کہ کدنوں کو دھولا کا باچی جائے کے جنگہ ہے وہ پندرہ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے بہن بیسہ مانگ رہی ہے فلان میں ابھی مسئلہ ہے کرزے بھی ہیں کچھ کمیٹیاں بڑے چکر چلاتے ہیں حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں ڈائی فیصد پچاس فیصد دیا حضرت عمر فاروق نے پچاس فیصد آدھا مال کہتے ہیں میں نے سوئی دھاگہ بھی آدھا کر لیا میں نے گھر کے کپڑے بھی آدھے کر لیا میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے ابو بکر سے جیتنا ہے ہر شہ عادی کر کے لے گیا لیکن قربان جاؤں کہتے ہیں میں نے سارا مال رکھا اندھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں سار پر ٹوپی کوئی نہیں لباس پہنا ہوگا ہے ٹاٹ کا ٹاٹ کا تین دن لابد ہیں آپ دو آجے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیا نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیا نا ہم دونوں میں تو سوالوں میں بڑا بڑا فرق تھا مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے میں نے کہا تھا ذرا میری بات پر توجہ کر گیا کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا کیا لے کے آئے ہو اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں سوال بھئی بار ختم ہو گئی اور میں کہا عمر توں کی تو جتنا ہے یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھلا کیا لے کے آئے ہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی ابو بکر صدیق نبی بڑا ہیالا جواب یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آئے انہوں نے بتایا کہ حضور میں کوئی اللہ وارس تو نہیں ہوں یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں ہوں حضور میں کوئی چھوٹے موٹے اللہ جپال کا ماننے والا ہوں یہ نہیں کہا حضور سارا لے آئے عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں پڑکتا نا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا لائے ہوں ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کنگال ہوں میں کوئی لوارس ہوں حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں سونیاں بھرا ہوا گھر ہے میرا بھرا ہوا بیعہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار ایک بار نہیں کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا اچھے ایک اور بات کچھ لوگ نہ قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے قریب رہتے ہیں رضا کو سمجھتے یہ نہیں سمجھتے کہ اببا جی کی رضا کس بات ہے میرے استاد کی رضا میرے شیخ علازی یہ رضا نہیں سمجھتے کہانیاں بناتے ہیں سٹوریاں بناتے ہیں وہ نہیں چاہے اببا جی کو بھی تو پتہ ہے میرے بھی بچے ہیں جی ہاں جی لیکن ہیں تو بنابا جی نہ آپ کے ہیں ہیں تو بنابا جی نہ رہے یہ بھی اببا جی تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کیا آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتہ ہے میرے اببا جی تو آپ بھی تو تھوڑا خیال کرمائیں ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نہ رضا کو سمجھتے وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوئے ہیں اس پہلوں کو بس سمجھ لیں جو یہ سمجھ گیا نہ وہ پا گیا وہ جیت گیا جو جہاں آ گیا نہ یہ سمجھ لگ گئی جو مزاج کو جان گیا جسے پتا چاہے گیا وہ بس نہ بات کو سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندر روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تا رکھو اور صویرے پہ میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے تو ذرا صدیق کے ایک پر میں ہاتھ کھڑا کیا ہے اس کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نہیں توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمار داری کیے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا پاٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی لی کب گھر جائیں گے تو تیمار داری کریں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو طرح ٹھہر جانا جلدی نہ نہ کھڑا ٹھہر نہ ذرا رکھ تو صحیح تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمار داری کیے تو صدیق اکبر نے آت کڑا کی عرض کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے رات میں نے پتہ کر رہا ہے تو پتہ چلا بیمار ہے اور حضور مجھے یہ بھی بتایا وہ میرا یار ہے مجھے بتایا رات کو جلدی سوچا پڑھتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمار داری کر کے آنے حضرت عمر کہتے ہیں میں ناالکال کا ڈھیلہ پڑھ گیا حضور نے تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا کھانا کھلایا کسی مسکین کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر حلوقی میں نے کہا یار سلہ ابھی تو فجر پڑھی ہے گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مسکرائے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا ذرا ٹھہر نا ہرا نظارہ تو کہا رہا گویا یہ شانِ صدیقِ اکبر کا جلسہ ہوگا ٹھہر نا حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہی تھے اور میں چھپکے چھپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہا دیو جناب جوا دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا رازے کین کاموں میں بھئی یہ یہ نقطہ ہوں نے پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو جناب سیدنا صدی کے ایک پر میں آتھ کھڑا ارض کی یا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنا لگا بھوکلا گئی ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دی تو حضور ایک کو اس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا رات سے پھوکا ہوں کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا ابو بکر سب سے پہلے دیرہ ہی کھولا تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن چکا لی اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رہن فرما اللہ میرے ابو بکر وہ سمجھ گئے تھے مزاد شناسہ سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نہ اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا ہوں نے تاری ان کی ادائیں بلکل ڈھال گئیں تھی نبی پاک کی ادائیں تین دن وہ گارے سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی بڑی معبوب کی معرفت جب مدینہ آئے نا نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستگوزی کر کے بیٹھ جاتے حضور ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے آپ حضورات کی تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا وہ معذر اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے حضرت صدیق کے اکبر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیچ حضور کا ڈیلہ رہ گیا تھا ان کا بھی ڈیلہ رہ گیا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدہ میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کہ کوئی کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ آتھ ملا کے بیٹھ جاتے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنے چاہیے کہ پتا چلے آقا کون ہے غلام کون ہے اٹھے کندوں پہ چادر تھی وہ اتار کے نہ تو حضور پہ سایہ کرنے لوگوں کو پتا چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے کیا خصورت نکتہ لکھا ہے مفسرین نے شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گمبت کا سایہ فرما دیا قیامت تک گمبت کا سایہ کر دیا ان کی مزاریں موڑن والا حضرت صدیق کے اپنے پر اور ایک اور بات بھی جو لوگ بہت زیادہ قریب ہیں لگتے ہیں وہ عدب آشتہ آشتہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں رہدہ لیڑے رہتے ہیں تو پھر آشتہ 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 آدب کا معاملہ توجہ ہے میری بات پر حضرت صدیق کے اپنے پر بڑا ہی قریب رہتے ہیں تو ان کا قریب رہنے نبی پاک پساند بھی کرتے تھے چلیں ایک بات اور یاد آ رہی ہے پہلے وہ نہ کرنے رہن دبیئے یعنی کچھ بندے نے نہ ادھر ہاں کر دیں نہ ادھر آن وہ کہنے جڑے بول دیں انہوں نے نہیں صلاح کر دیں اوہ بھئی ایک بات ہی ہاتھ آ رہی ہے وہ بھی عرض کر دیں درمیان دیکھیں آپ لوگ مسکرائیں ہیں تو مجھے عجر ملے آپ میری بات پر توجہ کریں ایک دن نہ سرکار میں بیٹھے بیٹھے شاہ وآلہ صاحب تھی حضرت صحابہ میں لکھا ہے حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعتیں تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں میٹ بانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفاہ ہوتی ایک دن سرکار نے فرمایا ادھر بنس بن مالی کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو وقفے سے ملا کرو وقفے سے محبت بڑھتی ہے وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے ظہر سے پہلے بات ہوئی حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے اثر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے مغرب میں آئے نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالی کہتے ہیں حضور کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے دیکھ بھی لیا ہے آئے بھی ہیں لیکن فرما ہے وہ تو نماز میں آیا تھا ادھر نہیں آیا اثر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا حضرت انس بن مالی کہتے ہیں میں خادم تاک قریب رہتا تو میں دوڑا کیا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دیمینے نے کہا کیا کرتے ہو حضور نے تین دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں کہتے صدیق اکبر دوڑے حاضر خدمت دے حضور حکم آؤ کہا یا تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں تو آیا ہی نہیں تو نظر ہی نہیں آیا حضرت کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کر وہ محبت بڑھتی ہے تو سنو یا میں کیا اس کا ترجمہ کروں میں کل لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کر وہ محبت بڑھتی ہے تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر تو یہی رہا کر تو رہا کر یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے اور یار آپ سمجھے تو صحیح آپ درہا محسوس تو کریں ایک باری میری نیاں کیا چھوڑا او نانے اتروں پور جیسا اوڑا میں نوچس کا پہ گیا رونے دا اوڑا میں نوچس کا پہ گیا رونے دا تہاروے لیا حوزاری دا آپ ذرا اس لذت کو تو لیں حضور نے فرمایا تو نہ جایا آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے صرف اشارہ دینا ہے حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے حضور تمہیں پتا ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے مجھے گمبت میں دفن کر دینا یہ نہیں کہا فرمایا لے جانا دروازے پہ رکھ دینا اگر دروازہ کھول انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی تفسیریں کبھی ساری پڑھ نہیں اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا ورنہ جنت البقی میں فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں جنت البقی میں دفن کر دینا لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر آزر ہے انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھول جائے تو رکھ دینا کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازہ کی بات کی تھی لیکن گمبت کا صرف دروازہ نہیں کھولا اندر سے آواز بھی آئی اندر سے آواز بھی آئی لے سجنا سا توڑ نبائی لے سجنا سا اے سا توڑ نبائی اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگ کا رنگ کڑے اسی تے پرے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے آواز آئی دیر نہ کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا لاؤ قریب کرو جتنا قریب رہے قربت بڑی پیار بڑا بات سمیٹھنے لگاؤں عدب بھی بڑا اور پتہ کس طرح عدب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کاف قبیلے کی صلاح کرانے فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے حضرت بلال نے اکامت پڑی صدی کے ایک پر نماز پڑھا لیے حضور تشریف لے آئے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر رہے صدی کے پر بتایا کہ آ گئے ہیں حضور اللہ کے معبوب کے لئے رستہ بن گیا نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا صفحے توڑ رہے ہیں صحابہ حضور کو رستہ دے رہے ہیں صفحے ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی صفحے ٹوٹتی رہی نماز نہیں ٹوٹی حضور پہلی صفح میں پہنچ گئے تو جناب صدی کے اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہم نے سنا سارے زندگی کی یہی ہے کہ حکم آجائے تو وعدب پر فوقیت رکھتا ہے ایک قدم حضرت صدی کے اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھایا انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا ابو بکر نماز پڑھا تیسری دفعہ حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی ساتھ میں آگئے وہ دور بیٹھے تھے خاتہ غلام پری وہ کوٹ میں ٹھکمے کہنے لگے نماز پڑھاں کے میں تہمال بے کھاں نماز پڑھاں کے میں تہمال بے کھاں میں نکابہ بھول گئے آئی بھول گن یعنی سب سوم سلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئی نماز پڑھاں کے میں تہمال بے کھاں اور اقبال کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بہن اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بہن نماز پڑھاں کے میں تہمال بے انتے کعبہ بھول گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگلی صاف میں کھڑے ہوئے مسلحے پہ جماعت کرائی نماز کے بعد حضور نے نا مسکر آکے پوچھا ابو بکر میں نے تین دفعہ کار کیوں نہیں نماز پڑھائی پھر بھی لفظ کوئی نہیں جملہ کوئی نہیں اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ بان دیا کیا جملے کہے کیا شان ہے کہنے لے کہ حضور اب ابو کعفہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے اتنا اور پھر ایک اور بات نبی کریم سے پیار کیا تو پھر حضور کی اولاد سے بھی پیار کیا شابدالعزیز مہدس دیل بھی کہتے ہیں ہمارے فاروق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسنہ آگئے میری بات مکمل ہوگئے بس ایک دو باتیں یاد آگئے میں نے وجہ لکھا گئے شابدالعزیز صاحب مہدس دیل یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کبھی تقییر کرنے والے کبھی مزہ زیادہ آنے لگ جائے شابدالعزیز صاحب مہدس دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق ایک پر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسنہ آگئے مولا علی کے ساتھ تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے اپا جی کی ہے یہ میری امہ جی کی ہے بچے بڑا دیان نہ کریں تو امام حسنہ آگئے تو حضرت صدیق ایک پر سے کہنے لگے نیچے اتروں نا ممبر تو میرے نانا کا ہے مجھے صحیح بتانا کہ جمعہ چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں ساتھ آٹھ سال کے بچے تھے امام حسن پر معمولی بچے نہیں دینا حضور کے نماز سے نیچے اتریں میرے نانا کا ممبر ہے تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو بتری در بیٹھ نماز پڑھ تو حضرت صدیق ایک پر کہنے لگے علی آپ پڑھ جائے نا میرا اور حسن کا مسئلہ ہے کرنے دنہ بات تو امام حسن پھر کہنے لگے اتروں نا نیچے ممبر میرے نانوں کا ہے تو ابو بکرے صدیق اتر کے کھڑے ہو ہاں ہاں اتر کے کھڑے ہو زمین پہ کھڑے ہو کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے تو ابو بکر رو پڑے کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانے کیا تو ابو بکر بھی تو تیرے نانے گئی ہے یہ کس کا ہے اس نے بھی تو نوکری کی ہے تو امام حسن کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک پیٹھیں پھر پڑھائیں جو بھی پھر بیٹھ گئے ہر ہر شہ سے پیار اور پھر حضور کی امت سے بھی پیار حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے تو تیسرا دن تھا ان کے انتقال اثر کی نماز پڑھا کے تو میں مسچہ نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو دو تین چھوٹی چھوٹی بچیں آ رہے کہنے لگی آپ خلیفہ بنے میں نے کہا پتر میں بنا ہوں کہنے لگی چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیتے میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے کیا مانا تو وہ کہنے لگی ہم پانچھے بہنیں ہمارا بھائی کوئی نہیں والد ہمارا انتقال کر گئے ہمارے گھر میں چند بکریاں ہیں ابو بکر صدیق روز اثر کے بعد آتے امیر المومن اور ہماری بکریوں کا دودھ ہوتے تھے کچھ ہم پی لیتی تھی کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی اور پھر وہ بیٹھیاں رو پڑی کہنے لگی چچا تین دن ہو گئے ان کے انتقال کو میری ماں روتی ہے میری بہنیں روتی ہیں وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا ببریوں کا دودھ ہونے آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنیں چچا چلو گے تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے پتر چلو گا آگے آگے بچیاں تو پیچھے پیچھے فارو کے آزم روتے جا رہے ہیں کسی نے کہا کہاں جا رہا ہے پھر رو پڑے کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے کیسے تے لوں گا ان کے رستوں پر یارو بڑا پیار کیا انہوں نے میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا ہاتھ بھی پیر بھی زبان بھی ہر شہ باندھ کے نہ تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا کہا حضور میں نے باندھ دیا ہے جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلے گا اکل قربان کن با پیش مصطفیٰ اکوال کہتے ہیں اپنی اکل حضور کے قدموں پہ پیش کر دے پھر تو بچ جائے